السلام علیکم میں صفی اللہ علیہ وسلم اور آج میں آپ کے سامنے مقاشفت القلوب کی کتاب لے کر آئی ہوں حضرت الاسلام امام محمد غزالی قدشہ شرح العزیز اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 127 اس میں میں آپ کو ایک درد انگیز توبہ یہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گی عزباللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنی توبہ پر کبھی قائم نہیں رہتا تھا جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا یہاں تک کہ اسے اس حال میں بیس سال گزر گئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی میرے اس بندے کو کہہ دو میں تجھ سے سخت ناراض ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیا تو بہت گمگین ہوا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرش کیا اے رب زلزلال تیری رحمت ذاتی رہی یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا تیری بکشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی تیرے معافی و درگجر سے کون سا گناہ بڑا ہے تُو کریم ہے میں بخیل ہوں کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا ہے اگر تُو نے اپنے بندوں کو اپنے رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے درواجے پر جائیں گے اگر تُو نے انہیں دربار سے نکال دیا تو وہ کہاں جائیں گے اے رب قادر و قحار اگر تیری بکشش چاہتی رہی اور میرے لئے عذاب ہی رہ گیا تو تمام گناہگاروں کا عجاب مجھے دے دے میں ان پر اپنے جان قربان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جاؤ اور میرے بندے سے کہہ دو کہ تُو نے میرے کمالی قدرت اور اف و درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا اگر تیرے گناہوں سے زمین بھجائے تب بھی میں بخش دوں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گنے گا توبہ کرنے والے کی آواز سے زیادہ محبوب اور کوئی آواز نہیں ہے جب وہ اللہ کو بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں موجود ہوں جو چاہے مانگ میری بارگاہ میں تیرا رتبہ میرے پاس فرشتوں کے برابر ہے میں تیرے دائیں بائیں اوپر ہوں اور تیرے دلی دھڑکن سے زیادہ قریب ہوں اے فرشتے تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا ہے حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جنہوں نے گلتیوں کے پودے لگائیں انہیں توبہ کا پانی دیا اور حسرت و ندامت کا فل خوایا وہ دیوانگی کے بغیر دیوانے کہلائے اور بغیر کسی مشکت کے لذتیں حاصل کی یا لوگ اللہ اور اس کے رسول کے معارفت رکھنے والے فصیح و بلک حضرت ہیں اور بے مثال ہیں انہوں نے محبت کے چام پیئے اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی دولت سے مالا مال ہوئے پھر عالم ملکوت میں ان کے دل غمزدہ ہو گئے اور عالم زبروت کے حضابات کی سیر نے ان کے افکار کو زیلہ بکشی انہوں نے شرمندگی کے خیموں میں بشیرہ کیا اپنی خطاؤں کے صحیفوں کو پڑھا اور گیریا وارازی میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ وہ اپنی پرحیزگاری کی بدولت زہد کے اونچے مراتب پر فائز ہوں انہوں نے دنیا کو چھوڑنے کی کڑواہٹ کو میٹھا سمجھا اور سخت بستروں کو انتہائی نرم جانا یہاں تک کہ انہوں نے نزاد کی ذاہ اور سلامتی کی بنیادوں کو پا لیا ان کی روحوں کو جنت کے باغوں میں جگہ ملی اور ہمیشہ کی زندگی کے مستحق قرار پائے انہوں نے رونے دھونے کی خندقوں کو پاتھ دیا اور خواہشات کے پلوں کو پار کر گئے یہاں تک کہ وہ علم کے ہمسائے ہوئے اور حکمت و دانائی کے طلاف سے سہراب ہوئے وہاں اقلمندی و سمجھداری کی کشتیوں میں سوار ہوئے انہوں نے سلامتی کے دریا میں نزاد کی دولت سے قیلے بنائے اور راحت کے باغوں اور عزت و قرامت کے خزانوں کے مالک بن گئے